کریسی چوپال کو سسکرائب کر گنٹی کے نسان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو کھیتی کی نئے نئے اور تقنی کی جانکاری مل سکے نمسکار کسان بھائیو کریسی چوپال میں آپ کا سواگت ہے کپاس کی کھڑی فصل میں ویلٹ روگ کی سمشہ کسان بھائیو کو دیکھنے کو مل رہی ہے بہت سے کسان بھائیو نے ہمیں کمنٹ کر کے ویلٹ روگ کے بارے میں بتایا ہے جسویندر سیان جی نے بتایا ہے کہ کپاس میں ویلٹ روگ کی روگ تھام کے بارے میں بتائیں اور اسی پرکار بدری پاریک جی نے بتایا ہے کہ کپاس میں اکٹا روگ ہو رہا ہے کپاس کھڑی کھڑی سوک رہی ہے اس کے لیے اپائے بتائیں تو کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کپاس کی فصل میں ویلٹ روگ کی روگ تھام کے بارے میں پوری جانکاری بتائیں گے کھڑی فصل میں ویلٹ روگ کے لکسن دکھائی دینے پر اس کی روگ تھام کیسے کریں اور یہ اے روگ ہماری کپاس کی فصل میں آئے ہی نہیں اس کے لیے ہمیں کیا کفائے کرنے چاہیے تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے ساتھ ایک سان بھائی جو کپاس کی کہتی کرتے ہیں ان کو یہ ویڈیو سیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ملسکے جدی آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کریسی چوپال کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے نسان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو کھیتی کی زانکاری سمیہ سمیہ پر ملتی رہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھڑی فصل میں ویلٹ روگ کی روگ تھام کے بارے میں جسان بھائیو یہ روگ سب سے پہلے کپاس کی پرانی پتیوں پر دکھائی دیتا ہے اور پھر دیرے دیرے نئی پتیوں پر بھی فیل جاتا ہے اس روگ میں سب سے پہلے پودے کی پتیاں پیلی پڑتی ہے اور اس کے بعد بورے رنگ کی ہو جاتی ہے اور دیرے دیرے پوری پتیاں جوز کر نیچے گر جاتی ہے جس کے کارن روگ رس پودے پر پھول ویلٹنڈے کم بنتے ہیں اور کپاس کی پیداوار میں کمی آتی ہے اس لیے کپاس کی فصل میں اس طرح کے لکشن دکھائی دینے پر ترنٹ اس کی روگ تھام کے اپائے کریں کھڑی فصل میں اس کی روگ تھام کے لیے پوٹیسیم نائٹریٹ 1 کلو گرام میگنیشیم سلفیٹ 9.6 پرتیسط 1 کلو گرام جنگ سلفیٹ 33 پرتیسط 315 گرام اور یوریا 500 گرام کو 100 لٹر پانی میں گول بنا کر چھڑکاو کریں اب بات کرتے ہیں کہ کپاس کی فصل میں یہ روگ نہیں آئے اس کے لیے میں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے بوائی سے پہلے بیزوں کو اپساریت اوشیہ کریں اپساریت کرنے کے لیے 6 گرام باویش 3 دوا کو 6 لٹر پانی میں گول بنا لیں اس کے بعد اس گول میں 3 کلو گرام بیزوں کو ڈوبو کر اپساریت کریں کپاس کی فصل کی کٹائی کے بعد روگ رس پودے کو نشٹ کر دیں اور گرمی کے سمیں کھیتوں کی گہریز اتائی کریں جس کھیت میں ویلڈ روگ زیادہ ہوتا ہے اس کھیت میں امریکن کپاس کی بوائی کریں اس ترکار آپ ان باتوں کا دیان رکھ کر کپاس کی فصل کو ویلڈ روگ سے بچا کر اچھا اتبادن پرابط کر سکتے ہیں کھیتی سے جھوڑی ادھک جانکاری کے لیے دیکھتے رہیں 3-4 پال یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنا حساب ہمیں کمنٹ کر کے اوشیہ بتائیں اور کھیتی سے جھوڑا آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دنیاوات جائے جوان جائے اکسان